ویلکم ٹو نیا پاکستان نیا پاکستان میں خوش آمدید اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے خطے کے حالات اور نئی بننے والی صف بندیوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں پاک بھارت جنگی صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو چلو شروع کرتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے امن مذاکرات پچھلے آٹھ سے نو ماہ سے جاری تھے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں افغانستان میں آنے والے دنوں میں آپ نوٹ کریں گے کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ان کا اثر پاکستان بھی بھی دیکھنے کو ملے گا افغانستان میں دائش جس کو امریکہ مغربی دنیا اور ان کی ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے اب مکمل طور پر طالبان کے مقابل اور پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے کو تیار ہے پاکستان کی قیادت اور ہماری مسلح فواج اس چیز کا اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں خطے کے حالات کس طرف جا سکتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی مسلح فواج اور پاکستان کے خفے ایجنسی آئی ایس آئی کشمیر کے حالات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ نہ تو مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تیسرا ملک اس مسئلے کو حل کروا سکتا ہے ناظری آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے ایک ماہ سے پاکستانی قیادت جس میں عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل باجوا اور وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی اپنے قریبی دوست ممالک اور خاص طور پر مغرب دنیا کو متربر کروایا کہ انڈیا نے اپنا آخری پتہ کشمیر میں آٹیکل دو سو ستر اور پینتیس ایک ختم کر کے کھیل دیا ہے اور آپ پاکستان کے پاس کشمیریوں کی مدد کے لیے آخری حد تک جانے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں اور اس لیے وزیرعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل باجوا کو تین سال کی توسید دی کیونکہ اب خطے کے حالات اس طرف ہی جائیں گے جو پاکستان تیہ کرے گا اس صورتحال میں سعودی عرب نے پاکستان کو ہر طرح کی سپورٹ کا یقین دلائیا ہے جبکہ چین ایران اور ترکی پاکستان کے ساتھ پہلے کھڑے ہیں انڈیا کو اب اس بات کی پریشانی ہے کہ اس کے ایسے دوست جو اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے اب انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیئے ہیں جیسے کہ روس افغانستان انڈونیشیا بنگلہ دیش اور کسی حد تک امریکہ بھی پاکستان کے درونی حالات مہنگائی اور سیاسی عدم استقام کے وجہ سے عمران خان کے لیے چیلنج سے کم نہیں اور دوسری طرح پاک فوج اور ہماری ایجنسیاں پوری طرح ہر چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں جنگ کی صورت میں ترکی سعودی عرب اور چین پاکستان کے دفاع میں پہلے ہی تیار ہیں اور دوسری طرح پاکستان کے وہ دشمن جو پاکستان میں ہی مجود ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر کوئی ریاکشن نہ دے کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں ڈال دیا جائے گا اور پاکستان کی موشہ جو پہلے بری طرح سے کمزور ہو چکی ہے اس کا اور بھی برا حال ہو جائے گا اس تناظر میں میں پاکستانی وطاروں کو جنگ بدر کی مثال دیتا ہوں کہ جنگ ایکانومی سے نہیں جذبے اور حمد سے لڑی جاتی ہیں جنگ بدر میں جس طرح تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار سے بھی زیادہ کافروں کو شکست دی اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی اس طرح اگر جذبہ ایمانی ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا شکست نہیں دے سکتی اور پاکستان کی مسلح فواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اس مقام پر پہنچ جائے گا جو قید عظم کا خواب تھا اور دشمن اپنے عظام میں کبھی کام یب نہیں ہوگا تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کے ہمارے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ